السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم سوم کلمہ تمجید تمجید کے معنی بزرگی کہیں کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا نشان بھی آئے گا اس کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹکیشن آپ کو ملے اگر آپ کو یہ کلاس اچھی لگی لائک اور شیئر ضرور کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آئیے کلاس شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبح باپا قلقلہ ہوگا خا خا کو کھینج کر پڑیں گے علف مدہ ہے ایک علف کے برابر اس کو کھینجنا ہے سبحان اللہ اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا کیونکہ اللہ کے لام کے پشل حرب کے اوپر زبر ہے اللہ کے لام کو موٹا پڑا جائے گا خا کو کھینجنا نہیں سبحان اللہ والحمد للہ وال لام کو ہلانا نہیں یعنی کلقلہ نہیں کرنا حمد حا کا خاص خیر رہنا حمد میم ساکن کے اوپر اظہار ہوگا میم اور با کے علاوہ میم ساکن کے بعد اگر کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر اظہار ہوتا ہے میم ساکن کے اوپر للہ اللہ کا لام باریک پڑیں گے اور اس کے اوپر مدہ اصلی بھی ہے ایک علف کے برابر خینج کر پڑیں گے للہ والحمد للہ یہاں پر بھی مدہ اصلی ہے موٹا بھی پڑیں گے ناللہ اور ایک علف کے برابر خینجیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ ولا یہاں پر مدہ منفصل ہے چھوٹی مد ہے تین علف کے برابر خینج کر پڑیں گے ولا الہ لام کے اوپر خڑی زبر ہے ایک علف کے برابر خینج کر پڑیں گے ولا الہ لا ہاں کو کھینجنا نہیں ولا الہ اللہ 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 کے لام کو موٹا پڑیں گے جنکہ پیچھے زبر ہے اور اس کے اوپر خڑی زبر بھی ہے ایک علف کے برابر خینج کر پڑیں گے ہاں کو کھینجنا نہیں اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے ایک کلپ کے برابر خینچ کر پڑھیں گے ہاں کو خینچنا نہیں اللہ واللہ اکبر کپر قلقلہ نہیں ہونا چاہے بر راہ پور پڑھیں گے جب راہ ساکن ہوگا اس صورت میں بھی پور پڑھا جائے گا کیونکہ راہ ساکن سے پہلے زبر ہے وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا حَوْلَ لا لام کو ایک کلپ کے برابر خینچ کر پڑھیں گے حَوْلَ واولین ہے اس کو خینچ کر تھوڑا نارمی کے ساتھ آدھا کرتے ہیں آدھے علف کے برابر وَلَا حَوْلَ حَوْلَ وَلَا علف مدہ ہے لام کو ایک علف کے برابر خینچ کر پڑھیں گے قُوَة قُوَة تجدید والے حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں گے قُوَت ossip اللہ علف مدہ ہے ایک علف کے برابر خینج کر پڑھیں گے اللہ بللہ اللہ کا لام باریک پڑھیں گے اس کے اوپر خڑی زبر بھی ہے ایک علف کے برابر خینج کر پڑھیں گے بللہ بللہ لام کو ہلانا نہیں ہے لام کیونکہ یہ حروفیں قلق علامے سے نہیں ہیں بللہ علی علی عین کا خاص پہا رکھنا ہے وستحلق والا ہے علی عظیم غاد غاد نہیں ہے غا کو موٹا پڑھیں گے یا مدہ ہے ایک علف کے برابر سینج کر پڑھیں گے وقف کے صورت میں میم ساکن ہوگا تین سے پانچ سیکنڈ اس کو لمبا کر کے وقت کریں گے ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة اکبر اکبر اللہ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گے لائیو قرآن سیکھنے کے لئے لرن قرآن لائیو کو فیس بک پہ فالو کریں اور دوبارہ فالو پہ کلک کر کریں اور لائک بھی کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں